اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بٹھا کے تجھے آگوہر گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی تامنے تیرا چہرہ رہے اب یوں ہی تامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی یار یادے گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر اب اس کا تھوڑا سا طریقہ بھی بتا سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی اہلِ دل ہو روزانہ شیاسٹھ مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے لفظ اللہ لکھیں جس طرح ست سو چیاسی کو بسم اللہ سے نسبت ہے اسی طرح چیاسٹھ کو بسم اللہ سے نسبت ہے آپ تھوڑے دن لکھیں گے ایک دن ایسا آئے گا جو آپ کاغذ پر لکھتے تھے آنکھوں پر تیرنا شروع ہو جائے گا آنکھوں میں کشش ہے اس کو کھینج لیں گی جب آنکھوں پر تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں دل میں آنکھوں سے زیادہ کشش ہے اللہ نے چاہا جو کاغذ پر لکھا نظر آتا تھا دل پر لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی دھرکن تیز ہو جائے گی اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملے بار بار ایسا کریں رب نے چاہا دل کی دھرکنیں اللہ اللہ میں تبدیل ہو جائیں گے رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں کسی میں نیند آ جائیں آدھی رات کے وقت ہر آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں اور کرامن کا آدمیر سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا صبح پتن اس کی جان ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں کہ اس شیعہ کی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اس کی مسئلی میں سو گیا تھا وہ کہتے ہیں خاموش آجتہ بات کرو شاید اس کی یار میں آنکھ لگ بھی ہو ہو سکتا ہے صحیح اجاز تمہاری اللہ تعالیٰ یہ بات میں شامل کر دے کیونکہ سوتے وقت جو نیت ہوتی ہے خواب میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہو پڑتے پڑتے سو گئے اور خواب میں بھی اللہ ہو کرتے رہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات صبح اٹھیں کام کا آج کے لیے جا رہے ہیں آفس میں جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے رہیں ذکر خفی اور ہے ذکر قلبی اور ہے جب تک دل کی دھرکنوں سے نہیں ملتا ہے وہ ذکر خفی کہلاتا ہے جب دھرکنوں سے ملے گا پھر وہ ذکر قلبی کہلائے گا وضو ہو یا نہ ہو دل کو آپ پانی سے وضو نہیں دے سکتے سارا دن پانی میں پڑھے رہے ہیں پانی تو دل میں جائے گا نہیں جب اللہ کا نور سینے میں آ جائے گا وہ نور اس کو دھو ڈال دالے گا اس دل کو اس کو بولتے ہیں وضو کر لی شوق شرابان اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں زندگی میں ایک بار ہو جائے تو وہ کافی ہے یہ اس کا طریقہ ہے اور جہاں یہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں اللہ کی ضربیں لگائیں گھنٹا ڈیڑ گھنٹا لگائیں گے تو دل کی دھرکنیں ابریں گی جب دل کی دھرکنیں ابریں تو ان کے ساتھ اللہ اللہ ملائیں یہ اس کا طریقہ ہے تو اس کے لیے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں ذکر لے لیں ابھی کہیں گے بڑا جلالی ہے ذکر لینے کے بعد کہیں گے ہم تو چوبیس گھنٹے اللہ اللہ کرتے ہیں ہمیں تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے یہ کوئی چشتی ہوگا کوئی نقشبندی ہوگا بیعت اس کی اپنی جگہ ہے لیکن فیض اور کہیں سے بھی حاصل کر سکتا ہے اگر کسی کو ایک جگہ سے فیض ہے ایک لیٹ جل رہی ہے اس کے سینے میں تو اگر ایک اور لیٹ جل گئی وہ اس کے لیے یہ شیئید امساہی کو بھی روشن کر دیں لال شہباز کلندر احمد اللہ حضرت ابراہیم مروندی ان سے بیعت تھے لیکن فیض تو صدد رحمت اللہ سے حاصل کیا وہاں سے چلے ملتان میں باہول دے زکریہ ملتانی رحمت اللہ سے پھر فیض حاصل کیا پیرو مرشد ان کے وہی تھے پھر بو علی کلندر رحمت اللہ کے پاس گئے وہاں سے فیض حاصل کیا مر کے آئے تو سب کے سردار ہوگے اس وجہ سے آپ کسی بھی سلسلے سے ہیں یا نہیں ہیں فیض حاصل کر سکتے ہیں لیکن ذکر لینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے دل کی صفائی ہوگی کچھ لوگوں نے پمفلٹ اشتہار وارہ تقسیم کی ہوئے ہیں وہ ہماری ایک تصنیب تیروانی سفر ان کو آگے پیچھے کر کے انہوں نے کفر کے زندی کے فتوے لگا دی ہے پنجاب ہم گئے لوگ ملے ہم کو کہ یہ فتو ہے تمہارے خلاف ان کو کہا یہ کتاب خود ہی پڑھو کتاب انہوں نے پڑھی ان علماء کے جاگے کہا کہ اس میں ایسی بات تو نہیں ہے اب وہ کہنے لگے کہ وہ جو اصلی کتاب پہلا ایڈیشن وہ انہوں نے چھپا دیا وہ چھپا دیا ہے اور ہم کہتے ہیں ہم نے چھپا دیا جس سے تم نے ایک تباسی ہے وہ تو تمہارے پاس ہوگا وہی دکھاؤ اس طریقے سے ان لوگوں نے انتشار وہ جو حضور پاک فرماتے ہیں عالم شرار وہ ان لوگوں نے ایسا کام کیا ہوا ہے اس وجہ سے اگر کسی کے دل میں کوئی شک شبہ ہو اس تصانیب کے بارے میں تو وہ سوال کر کے پوچھ لے سوال کے بعد پھر وہ ذکر لے پھر انشاءاللہ اس کا ذکر بیعت ہے یا نہیں ہے ذکر اس کا ذکر چلے ملسو